السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتے سپنے میں آ کر کہیں کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں اس کی تعبیر کیا ہوگی آپ کی تعبیر کے بارے میں ایک شخص نے سوال کیا ہے جس کا نام ہے پروفائر پہ سیلیبریٹی فیم یہ نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں منت حمد علیہم اس کو لگایا ہے پورا اس کا سوال لیتے ہیں سوال اس کا یہ ہے کہ سپنے میں فرشتے آنا اور کہنا کہ میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں تمہاری موت آنے والی ہے اس کا مطلب پلیز ریپلے میں تو آئیے ناظرین میں اس کے خواب کی مطابیر بتلا دیتا ہوں اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کا آنا اور کہنا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تمہاری موت آنے والی ہے تمہاری جانے کے لیے آیا ہوں اس کا مطلب کیا ہے ناظرین پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل اسلام کو میں بھی خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہاں پہ یہ بتلاتا ہوں کہ ملک الموت علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے ملک الموت علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ابن سین نے فرمایا کہ آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر یعنی ان کو آسمان پر ملک الموت علیہ السلام کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے تو تعبیر ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے معذول ہوا یعنی ہٹا دیا گیا اور اگر اپنے پاس دیکھے تو تعبیر ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اگر ملک الموت کو خوش دیکھے تو شہادت کی دلیل ہے جعبیر مغربی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ملک الموت کو خواب میں خرم شادہ دیکھے یعنی خوش خوش دیکھے تو تعبیر ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی اور اگر سلام کرتا واہ دیکھے تو یہ شخص جلدی شہادت پائے گا تو یہ ملک الموت السلام کو خواب میں اس طرح سے دیکھنے کی تعبیر ہوتی ہے لیکن ان کے خواب کی تعبیر کیا ہے یہ صاحب جنہوں نے خواب دیکھا ہے تو آئیے ان کے خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں کہ ان کو ملک الموت علیہ السلام و تسلیم فرشتہ آکر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں لے جانے کے رہا ہوں تمہاری موت قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب صحیح بات ہے کہ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے ہر انسان کو موت آنی ہے فرشتہ آکر آپ کو اس بات کی طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی مختصر ہے زندگی دنیا کی زندگی مختصر ہے کہ تم اگر برائی میں ملویس ہو گناہوں میں گرفتار ہو الٹے سیدھے کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو تو آؤ توبہ کرو آؤ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے نمازیں پڑھو زکاة تو حق والوں کا حق ادا کرو اور گناہوں سے بازا جاؤ آپ کے خواب کی تعبیر یہی ہے یعنی گناہوں سے توبہ کرنا اور ساتھی ساتھ اچھے عامال کرنا برے کام کر رہے ہیں ان کاموں کو چھوڑیے نیک کام کی طرف نیک عمل کی طرف گام بزن ہو جائیے آپ کے خواب کی تعبیر جناب جی یہی ہے تو مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ خواب آپ کا اچھا ہے آپ کو تاقید کی جا رہی ہے آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے گناہوں میں ملویس ہیں دوست کو آپ چھوڑ دیجئے آئیے توبہ کیجئے اللہ کے لئے نمازیں پڑھئے روزے رکھئے زکاہ دیجئے حج کیجئے حق والوں کے حق ادا کیجئے السلام علیکم